بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ آپ کو گائیڈ کروں گا فرینڈز آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس کی جو کوالیفیکیشنز کا کرائیٹریہ وہ میٹرک رکھا گیا ہے اور اس کی لاس ڈیٹ کے بارے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ نے کون کون سی ڈاکومیٹس اس کے ساتھ سینڈ کرنے ہیں یہ بات بھی آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا اگر فرینڈز مزید بھی آپ کو کوئی کسٹن ہویا کرے تو آپ کو کومیٹس میں ضرور پوچھ لیا کریں تو فرینڈز اس سب باتیں شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹ سی ریکویسٹ کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں بینہ کسی تکلیف کے اور ہاں فرینڈز آپ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا فرینڈز آپ کے لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا فرینڈز جیسٹ ایک موٹیویشن مل جاتی ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں تو فرینڈز ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈز جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپبلک سیکٹر ارگنائزیشن انوائٹس اپلیکیشنز from پاکستان نیشنلز for the following temporary posters which are likely to be continued for an indefinite period the qualification experience age required for these posters along with terms and conditions are given as under تو سب سے پہلے جو پوست رہا ہے جی وہ ہے special vehicle operator 3 جس کے لیے جو فیلڈ ہے وہ ہے loader, crane, lifter, utility vehicle operators اور اس کے لیے HPS جو سکیل ہے اس کا 3 ہے اس کے لیے qualifications کا جو criteria رکھا گیا ہے اپنیٹز وہ metric with HTV driving license with trade test in operations of special vehicle for x-men with minimum TT class 2 course in the operation of relevant vehicles یا آپ کے پاس 3 سال کا relevant experience ہونا چاہیے اس کے بعد ہے جی نمبر 3 پر tag 3 جو کہ اس کی فیلڈ ہے جی auto mechanic جس کا HPS سکیل جس کا ہے وہ 2 ہے اور اس کے لیے qualification رکھے گیا ہے metric with minimum second division with at least 50% marks اور اس کے بعد 6 سال کا experience بھی ہونا چاہیے اور اس کے بعد نیچے بھی بھی میں لکھا گیا ہے اس کے بارے بھی میں آپ بتا دیتا ہوں metric with minimum second division with at least 50% marks with one year technical course technical year drafting اور اس کے بعد فرنس بات کر لیتے ہیں جی only the certificate, diplomas, degrees issued by recognized پاکستانی foreign institute, our universities will be acceptable تو اس کے بعد age limit کی بات کر لیتے ہیں فرنس اس میں یہ apply کرنے ہے جو 18 سے 35 سال والے apply کر سکتے ہیں اگر آپ کسی جگہ پر پہلے job کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو NOC letter بھی لینا پڑے گا اور ساتھ اس کے attach کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جی آپ نے تمام document's ان کو send کرنے ہیں اور دو اپنی جو photograph ہیں وہ بھی send کرنے ہیں اور تمام document's آپ نے فرنس اٹسٹڈ ضرور کروا لینے ہیں اور اس کا جو applications کا فارم ہے وہ میں آپ کو لنک میں ضرور دے دوں گا آپ نے وہاں سے جا کر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو فرنس اس کی last date ہے وہ ہے 8 جنوری 2019 تو آپ نے کس طرح پر send کر دینی ہے جی فرنس ایک اور بات آپ کو ضرور بتا دوں کہ selected candidates can be posted anywhere in Pakistan اور اس کے بعد جی آپ نے کس طرح پر اپنی application send کرنی ہے اس طرح پر جی administrative officer p.o box number 158 quota تو فرنس امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تاب تاکیری اللہ حافظ